اس رمضان میں میرا جانا ہوا گورنمنٹ مرے کالیج شالکوٹ میں جو کہ علامہ محمد اقبال صاحب کا کالیج ہے اور ارسان آنر کہ مجھے وہ کالیج دیکھنے کا موقع ملا ایک افیشل قوم کی سلسلے میں میں وہاں پہ گیا تھا بسیکلی مرے کالیج اس نو آف ٹو ٹائپس ایک وہ ہے جو پرانا کالیج ہے جس کو ہم اول کالیج کہہ سکتے ہیں اس میں پرانی بیلڈنگز ہیں چرچ ہے اس وقت کے جو ہاسلز بنے ہوئے ہیں وہ ہیں کالیڈورز ہیں اس وقت کے اس کے بعد آتا ہے نیو کالیج بسیکلی کالیج جو ہے وہ اولڈ وان اور نیو وانز کا ایک کمبینیشن بن چکا ہے اس کے علاوہ کالیج میں ایک چرچ ہے چرچ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے پہلے اس چیز کے طرف جس نے مجھ سے سب سے پہلے اٹریکٹ کیا اور وہ تھا ایک فاؤنٹین اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے پتہ نہیں کرشنا فاؤنٹین اور کیا ایک ہندو لڑکا تھا جو وہاں پہ پڑھتا تھا اس کے جو پیڈنٹس ہیں اس کے والدین ہیں انہوں نے اس کی یاد میں ایک فاؤنٹین اس کالیج میں بنوایا جو کہ ابھی تک وہاں پہ ہے ظاہر اب وہ اس طرح سے رننگ تو نہیں ہے فنکشنل تو نہیں ہے لیکن ایک یادگار کے طور پہ کالیج والوں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور ایک جو بہت بڑی بلڈنگا وہ ہے مولوی میر حسن حال جو کلام اکبال کے ٹیچر تھے ان کے نام پہ ایک وہاں پہ بہت بڑا حال ہے اس کے بعد میں گیا چرچ کی طرف چرچ کی بلڈنگ اٹسلف بہت خوبصورت تھی لیکن میں اس کی اندر نہیں جایا تھا کیونکہ چھوٹیاں تھیں ابھی میں چرچ میں بیٹھوں گے میرے پیچھے چرچ کی دیوار ندر آ رہی ہے اسی وقت کی دیوار ہے اسی وقت کا چرچ بنا گا اکبال کے وقت کا بلڈنگ بھی کافی پرانی ہے مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئے یہاں پہ آ کے وہی پرانی بلڈنگ کے پرانی تین لگے ہوئے اور بڑی ایک نا ایک وائب آ رہی ہے اس وقت کی جو چرچ ہے جو کسی وقت کا بنا گا ہے بلڈنگ کے سو سال تو ہوگا پرانا چرچ کی بیرونی دیوار ہے اور اس طرف جو ہے میری لیپٹ سائیڈ پہ جو ریزیڈنس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس وقت کی درہت ہاں بہت زیادہ باقی یہ ہے کہ یہ چرچ اسی وقت کا بنا ہوگا پرانی بلڈنگ کے ساری یہ جی ابھی باندھے ہیں اندر سے اور یہ جو ہے بڑا خوبصورت چرچ انہوں نے بنایا ہوگا ہے چرچ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے جی کبرستان پتہ نہیں کبریں آپ کو نظر آرہی ہیں کہ نہیں لیکن یہ کبرستان ہے ہی جی ہمارے ٹور گائیڈ ہیں بھائی نام کا آلے اپنا میرے نام دشان علی ہے دشان علی صاحب ہے جی یہ مرے کالج کے سٹوڈنٹ ہیں اور آج کے دن کے لیے یہ ہمارے گائیڈ ہیں مرے کالج میں یہ ہمیں ٹور کروائیں گے اس کے بعد میں لائبریری کے طرف گیا لائبریری جو ہے اب وہ علامہ اقبال کے نام پر انہوں نے کنورٹ کر دی ہے علامہ اقبال لائبریری جو کہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہے جو ریڈ بیلڈنگ سے آپ کو نظر آئیں گی اس ویڈیو میں وہ پرانے دور کی بنی ہوئی ہیں علامہ اقبال کے وقت کی اور کچھ بیلڈنگس تو ایسی ہیں جو ان سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہیں یہ جناب لائبریری ہے پیچھے پتہ نہیں ہے اب یہاں پہ نظر نہیں آرہا مجھے کیمرے میں تو نظر نہیں آرہا شاید ویڈیو میں نظر آگے علامہ اقبال لائبریری یہ بھی اچھی وقت کی بنی ہوئی ہے اور ابھی میں گزر رہا ہوں اقبال لائبریری کے صدر دفتر مین دفتر یہ ان کا جو مین گیر ہے لکری کا بناہ بہتا نہیں اس وقت پہ آئی ہیں بعد میں اس کے رنویشن ہوئی ہے لیکن ایک کلاسیکل ٹچ ضرور آرہا ہے اور انگلیش دپارٹمنٹ مارے کالج کا بڑی حرانگی ہوئی ہے کہ اس طرف اتنا بڑا انہوں نے اس دو ڈپارٹمنٹ کو رکبہ دی لیا ہے یہ آپ کو ایک احساس دلاتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ سارے جناب کاریڈور ہیں ادھر پیسر اور جو پرنسپلز لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ آفیسز بنے ہوئے ہیں یہ اس طرف مین بیلڈنگز ہیں اور اس طرف ہم لوگ جو ہیں وہ واپس مین گیٹ کے طرف جا رہے ہیں جیسا ہم نے آپ کو میام میر حال نظر آرہا ہے جرسے کالج وہ حتم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایرانگی کی بات آجی یہاں پہ پلس چوکی بھی ہے پتہ نہیں اب یہ فنکشنل آئے کے نہیں لیکن بڑا ایک مجھے جو انہوں اٹھکا لگا دیکھے جو نئی بیلڈنگز ہیں ان میں بی ایس بلاک آتا ہے اس میں نئے کالیڈورز ہیں اس میں نئی کلاس رونز ہیں یہ نئی بلاک ہیں تو چھوڑے سے آپ کو مادرین ٹائجز میں نظر آئے گا بات یہ جو ریڈ بیلڈنگز ہیں یہ پرانے وقتی کی بنی آئے ہیں یہ اوپر جو ایک کمبہ سا نظر آ رہا ہے یہاں جو بنی ہوئی ہے بیلڈنگز یہ مولوی میر حسن حال ہے جو لام اقبال کے پیچھے سے ہے ابھی دو کالیڈ میں چھوٹی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ جی بی ایس بلاک ہے ہمارے کالیڈ کا لیکن ہے بڑی کلاسی سی اور اسی وقت کی ایمتیں لگی ہوئی ہے سیم وہ ڈیزائن سیم وہ ہی اب یہ نی پتا کیا چیز ہے لیکن اب ہی در میں جہاں ہی رہا کیونکہ میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے کالیڈ کا مجھے پتا بھی نہیں لیکن کالیڈ کی نئی بیلڈنگز یہ بڑی ہی کلاسی ترانے وقتوں کی بیلڈنگز پتا نہیں یہ کیا چیز ہے مکان لگے ہیں یہ سر وجہاں موسیقی